یہی کہوں گا اس مسنف اور معلف کی خدمت میں کہ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ رب العزت آپ کی اس کتاب کو مقبولیت عطا فرمائیں گے اگر تبصرہ کرتے ہوئے رائے دینے کا حق ہے تو میں مولانا ظل الرحمن صاحب کو آج کی اس تقریب کی وساطت سے یہ مشورہ دوں گا کہ جب بھی اللہ آپ کو حرمین شریفین کا سفر نصیب کریں اپنی تینوں کتابیں ہاتھ میں پکڑ کے بیت اللہ کا تواف کیجئے اور دعا کیجئے مولا میری ان تینوں کاوشوں کو قبول و منظور فرما لے اسادزا کی خدمت میں ارض کروں گا انشاءاللہ تشریف لائیں گے اس سے پہلے میں آپ حضرات کو ذرا تھوڑی سی اہمیت بتا دوں ظرف کی شان ہمیشہ مظروف کی وجہ سے بنتی ہے یہ تو قائدہ اور قلیہ اور قانون چلتا رہا ہے لیکن کبھی کبھی ظرف کو بھی اللہ وہ شان عطا کرتے ہیں کہ مظروف فخر کرنے لگتا ہے کہ میں اس برتن میں آیا آپ حضرات انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب یہاں سے پڑھ کے جائیں گے اور اور مدارس کی کیفیات کو بھی دیکھیں گے حالات کو بھی اور دار التوحید و سنہ کو بھی تو آپ فخر کریں گے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہوا ہم نے دار التوحید و سنہ میں اپنی زندگی کی کچھ بہاریں بسر کی ہے کہو انشاءاللہ ایک تو عدد ڈالے کو اچھی بات ہو الحمدللہ ماشاءاللہ اور انشاءاللہ یہ کلمات بولا کریں ایک وقت آئے گا آپ انشاءاللہ فخر کریں گے میں اس مدرسہ کی کچھ ترجیحات بیان کرتا ہوں اس مدرسہ کی ترجیحات میں ترجمت القرآن مجید ہے پانچ رکنی اجراہ ہیں اور سب سے بڑی اخلاقیات پہ جو محنت ہوتی ہے نظر رکھی جاتی ہے ان چیزوں کا فائدہ کچھ تو آپ کو نظر آ رہا ہے اور کچھ آپ کو یہاں سے جانے کے بعد آئے گا اللہ رب العزت اس کو قیامت کی صبح تک شاداب و آباد رکھیں یہ دار التوحید اس کی بنیاد اخلاص کی بنیاد ہے شمس المحدثین حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ نے اس کی پہلی بنیاد اور اینٹ رکھی بنیاد اخلاص کی دولت سے ہے آج یہ کتاب آپ کے سامنے تقریب رونمائی میں آئی ہے تو میں یہی کہوں گا اس مسنف اور معلف کی خدمت میں کہ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ رب العزت آپ کی اس کتاب کو مقبولیت عطا فرمائیں گے اگر تبصرہ کرتے ہوئے رائے دینے کا حق ہے تو میں مولانا ذل الرحمن صاحب کو آج کی اس تقریب کی وساطت سے یہ مشورہ دوں گا کہ جب بھی اللہ آپ کو حرمین شریفین کا سفر نصیب کریں اپنی تینوں کتابیں ہاتھ میں پکڑ کے بیت اللہ کا تواف کیجئے اور دعا کیجئے مولا میری ان تینوں کاوشوں کو قبول و منظور فرما دے یہ اکابر کا طرز عمل چلتا رہا ہے قدوری کے مسنف کے حالات پڑھیں دیگر مسنفین اپنی اپنی کتابوں کو لکھ کے وہاں جا کے دیار حبیب میں جا کے اپنے رب کے سامنے دعا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی خدمت میں ایک بات ارز کرنگا دین کی خدمت کے کئی طریقے ہیں ایک طریقہ ہے تبلیغ جیسے ہمارے علماء کر رہے ہیں خطابہ کر رہے ہیں دوسرا طریقہ ہے تدریس جو مدرسین کرتے ہیں علماء کرتے ہیں میری جانے توجہ کریں تدریس یہ ہر ایک کو اللہ نہیں مخصوص لوگوں کو چنتے ہیں یہ بھی دین کی خدمت ہے ایک تیسرا طریقہ ہے تصنیف یہ اللہ کے بہت ہی خاص فضل سے ساتھ انسان کو توفیق ملتی ہے بولنے کا ڈھنگ تو آ جائے گا ہو سکتا ہے کلم کا آدمی شاہ سوار نہ ہو تبلیغ تو کر لے گا ہو سکتا ہے کہ لکھنے کا فن نہ ہو تدریس تو ہوگی ہو سکتا ہے لکھ نہ سکتا ہو تینوں فن اللہ رب العزت اطا فرما دے یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے ہم نے آپ نے سب نے دعا کرنی ہے اللہ ہمیں ان تینوں میدانوں کے اندر خادم بنا دے اور ہم سے خدمت لے لے آمین میرے عزیز بھائیو میں ایک جملہ آج بولنے لگا ہوں اور دارت توحید کی درو دیوار میں پہلی بار یہ جملہ میرے موز سے نکلنے لگا ہے اور میں اس کو اپنے اسادزہ کی موجودگی اور اس کی برکت کہوں گا کہ اسی وجہ سے یہ جملے کی آمد ہوئی ہے جہالت کا پورا سمندر ہو علم کے دو کترے ہی کافی ہوتے ہیں جہالت کا پورا سمندر علم کے دو کترے ہوں تو یہ علم کے دو کترے جہالت کے سمندر سے قیمتی ہیں علم کا پورا سمندر ہو عمل کے دو کترے ہو تو یہ عمل کے دو کترے علم کے پورے سمندر سے زیادہ قیمتی ہیں اور عمل کا پورا سمندر ہو اخلاص کے دو کترے ہو تو یہ اخلاص کے دو کترے عمل کے پورے سمندر سے زیادہ قیمتی اور بھاری ہوتے ہیں جتنا عمل زیادہ ہو جائے جتنا علم زیادہ ہو جائے جب تک پیچھے روح اخلاص والی نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ کی نظر میں وہ عمل قابل قبول نہیں اسی لیے تو اللہ نے فرمایا فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصَ لَهُ الدِّينَ سورہ زمر اٹھاؤ حامی مومن اٹھاؤ اللہ پورے قرآن میں یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ عبادت صرف اور صرف کس کی کرنی ہے پکار خالص کس کی کرنی ہے اس عبادت اور پکار میں کسی کی شرکت برداشت کوئی بھی اس کا شریک نہیں در کیوں گئے ہو یار ترہ بولو اونچی آواز سے اس عبادت میں کسی کی شرکت کوئی اس میں شریک عبادت اور پکار کے لائق صرف اکیلا کون ہے اللہ ہے تو یہ کتاب بھی الحمدللہ اخلاص کی بنیاد پہ زل و رومان صاحب نے لکھی ہے میں آج حقیقت مندانہ لہجے میں بات کر رہا ہوں کوئی عقیدت نہیں عقیدت تو بڑوں سے ہوتی ہے وہ میرے عمر میں چھوٹے ہیں میں ایک خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ آئیں گی اور پرنٹ میڈیا پہ بھی انشاءاللہ آئیں گی آپ حضرات ہمارا میڈیا اور اشتہار ہیں ہم چار بھائیوں میں سے جو ابو جی کی جسمانی اولاد ہیں الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں زل و رومان صاحب کو اللہ نے ہم تینوں بھائیوں سے اس وصف میں فائق بنا دیا ہے کہ ان کی تیسری کتاب منظر عام پہ آئی ہے اللہ رب العزت مجھے بھی یہ توفیق دیں دوسرے میرے دو بھائیوں کو بھی توفیق دیں میں آج اس پورے مجمع کی وساطت سے جس میں اسادزہ موجود ہیں طلبہ موجود ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے لئے باعث سعادت اور فخر اور ان کے لئے یہ ایک ہمیشہ کے لئے شکرانے کی بات سمجھتا ہوں کہ ہم چار بھائیوں میں مجھ سے علم میں عمر میں چھوٹے علم میں بھی شاید زیادہ ہوں گے یقینا اور آج ایک بات میں تو بہرحال ہی ہم سے نمبر لے گئے ہیں کہ ابو جی کے علوم کو جمع کرنے میں اللہ نے جو ان کو توفیق دی ہے آج میں بھی پیچھے ہوں میرے دوسرے بھائی بھی پیچھے ہیں اس فن اور اس میدان کے اندر یہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں اور میں اس سبقت کرنے پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہو ماشاءاللہ اور اس نمبر لینے پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اللہ رب العزت ان کو نظر بھد سے محفوظ رکھے ان کے بچوں کو ان کے بیٹوں کو بھی اپنے دادا کا اور اپنے باپ کا صحیح معنوں میں جان لشین بنائے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَعْزِيزِ وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اللہ قبول فرمائے دار التوحید کا نائب خطیب ہونے کی حسیت سے زلہ گجرنوالا کا نوجوانان توحید و سنت کا نائب امیر ہونے کی حسیت سے اس مدرسے کا خادم ہونے کی حسیت سے میں پورے مجمع کے سامنے اس کتاب کے منظر عام آنے پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ سات کتابیں اور بھی لکھیں گے پھر ہم کہیں گے تل کا عشرت کاملہ اس دن تقریبے رونمائی کا نام ہی ہوگا تل کا عشرت کاملہ اللہ رب العزت ان کو توفیق عطا فرمائے تشریف لا رہے ہیں استاد محترم استاز الحدیث مدرس صدار التوحید و سنہ حضرت مولانا عبدالسطار فاروق توحیدی صاحب زیدہ مجدہو جو مختصر وقت میں اس کتاب پہ انشاءاللہ تبصرہ فرمائیں گے اس کے بعد پھر استاد محترم نائب شیخ الحدیث مدرس صدار التوحید و سنہ استاد مولانا عبدالسطار مدرس صدار